موسیقی ناظرین آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علماء موجود ہیں آج الحمدللہ ہمارے سامنے عالم اسلام کی علمی شخصیت فضیلت الشیخ مولانا مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ موجود ہیں تشریف فرما ہے جو سعودی عربیہ کے مشہور شہر ریاض سے تعلق رکھتے ہیں اس طریقے سے ہمارے درمیان مولانا کیفایت اللہ سنابلی صاحب جو اسلامی انفورمیشن سینٹر میں باعث کی حیثیت سے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ بھی موجود ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے درمیان آپ کو اشعار سنانے کے لیے جناب سفیر الدین ادریسی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو اشعار سنائیں گے ناظرین اس سے پہلے ہماری گفتگو سہری کے حوالے سے ہو رہی تھی اور یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ سہری یہ محض کھانا نہیں ہے بلکہ یہ سہری خود ایک عبادت ہے اور اس کی فضیلتیں احادیث میں وارد ہیں اور اس کے اندر اللہ سبحانو تعالیٰ نے برکت رکھی ہے تو اس حوالے سے کئی ایک باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ سہری یہ مسلمانوں کے خصائص میں سے ہے انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق کچھ اور باتیں اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی جو انشاءاللہ آپ کو بے حد پسند آئیں گی قبل اس کے کہ اس موضوع پر مزید گفتگو ہو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے سامنے چند اشعار پیش کی جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عروج بخش مجھے یاو خستہ حال کرے عروج بخش مجھے یاو خستہ حال کرے عروج بخش مجھے یاو خستہ حال کرے وہی پسند ہے جو رب زلجلال کرے وہی پسند ہے جو رب زلجلال کرے حقیر قطر کو بخشی ہے اس نے گویا آئی حقیر قطر کو بخشی ہے اس نے گویا آئی کسی کے بس میں کہاں وہ جو باک کمال کرے کسی کے بس میں کہاں وہ جو باک کمال کرے تیری سمجھ ہے جو اندھی تو بات سن میری خدا ہے کون یہ آنکھوں سے تُو سوال کرے خدا ہے کون یہ آنکھوں سے تُو سوال کرے مصال اس کی ملے گی نا سارے دنیا میں مصال اس کی ملے گی نا سارے دنیا میں نیرالہ کام کوئی وہ جو باک کمال کرے نیرالہ کام کوئی وہ جو باک کمال کرے اس میں سرے پر توجہ دا ہوں گا کہ کوئی جو اپنی امانت کو ایک دن لے لے کوئی جو اپنی امانت کو ایک دن لے لے تجھے یہ چاہیے اس کا نہ تُو ملال کرے تجھے یہ چاہیے اس کا نہ تُو ملال کرے وقار مشک کا سالک مٹا نہ پائے گا وقار مشک کا سالک مٹا نہ پائے گا ہزار بار اگر کوئی پائے مال کرے عروج بخش مجھے یا وہ خستہ حال کرے وہی پسند ہے جو رب زر جلال کرے وہی پسند ہے جو رب زر جلال کرے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تبارک اللہ شیخ اس سے پہلے ہماری گفتگو سہری کے حوالے سے ہو رہی تھی اور سہری سے متعلق کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں ظاہر سی بات ہے یہ سہری جو شریعت میں اہمیت کی حامل ہے اس میں برکت بھی رکھی گئی ہے اور کئی ساری چیزیں اس حوالے سے ہیں تو اتنی اہم چیز آدمی اگر اگر کسدنی سے چھوڑ دے یا اس پر توجہ نہ دے سستی کی وجہ سے یا جو بھی وجہ ہو آدمی اس پر توجہ نہ دے اسے چھوڑ دے چاہے اسے اپنے اندر طاقت محسوس ہو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں اس کے بغیر تو آدمی اگر نہ کرے سہری تو اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ الیہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول عموات دیکھیں اسے پہلے بھی شیخ نے بہت ہی واضح انداز میں کہا کہ یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے اور محض ایک کھانا نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے اس لئے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ واجب کے قریب ہے فقہ نے اصل میں جو اسطلاحات وضع کی ہیں اسے فرض ہے سنتِ موقدہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ بہت محدود ہے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو فرض اور سنتِ موقدہ کے بیچ میں اس کے لئے کوئی ورڈ فقہ نے نہیں بنایا ہے لیکن وہ اس کھانے میں آتا ہے اسے فجر سے پہلے دورہ کا سنت ہے اسے ہم سنتِ موقدہ کہتے ہیں حالانہ اس سے بھی اونچہ لیول ہے اس کا لیکن ہمارے پاس کوئی ورڈ نہیں ہے فقہ کی طرف سے جو ہم اس کو اس سنت پر اپلائی کر سکیں تو ایسے سہری کا مسئلہ ہے جیسا کہ خوششیک نے کہا کہ وہ اجماع ہے کہ سہری واجب نہیں ہے اس لئے ہم اس کو واجب نہیں کہ سکتے امام بخاری رحم اللہ نے بھی بادا ہے کہ سہری واجب نہیں ہے اور بہت سارے امام نبی وغیرہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ سہری واجب نہیں ہے اس لئے ہم واجب تو نہیں کہ سکتے لیکن اتنا کہیں گے کہ واجب کی بہت قریب ہے اس لئے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آدمی سہری ترک نہ کرے سہری کرنے کی کوشش کرے کچھ نہیں تو کم سے کم ایک گھنٹ پانی پھیلے لیکن اسے کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے یہ بات واضح ہونے چاہیے سب سے پہلے کہ ایک عبادت ہے صرف کھانا ہی نہیں ہے اس لئے آدمی کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ترک نہ ہو تاکہ اس کی برکت سے محروم نہ رہے لیکن اگر کسی وجہ سے کبھی سہری ترک ہو جاتی ہے کسی کی چھوٹ جاتی ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے ایسا بھی نہیں کہ اب سہری نہیں کر سکا تو روزہ ہی نہ رکھے کتنے لوگ ہیں ان کو مسئلہ نہیں پتا ہے تو آپ دیکھیں گے دن میں کھاتے پیتے نظر آئیں گے اب کسی نے پوچھ لیا کہ آپ روزہ کیوں نہیں ہے وہ آج سو گیا سہری نہیں ہو پائی اس لئے میں روزہ سنی ہوں یہ ان کی غلط فہمی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی غلط فہمی ہے کہ ایسا جواز وہ اپنے لئے پیدا کر رہے ہیں جس کی گنجائش کو یہ مسئلک نہیں دے گا کسی مسئلک کا کوئی علم یہ گنجائش نہیں دے گا کہ آپ سہری نہیں کھا سکے تو آپ روزہ نہیں رکھے لیکن معلوم نہیں کیسے عوام میں یہ غلط فہمی کہاں سے آگئی شاید ان کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہے کہ اگر آپ سے سہری چھوڑ گئی تو بھی آپ جو ہے آزاد نہ محسوس کریں آپ کو روزہ رکھنا شاہی ہے لیکن یہ جو آپ نے کہا جان بوجھ کے اگر کوئی ترک کر دے تو ایسا نہیں ہونے چاہیے جان بوجھ کے کسی کو سہری ترک نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کمی کسی سستی ویسے نہ کھا سکے کم سے کم جو حدیث ہے کی پانی پلے کچھ تو اس کو کھانا چاہیے ٹھیک ہے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے لیکن کچھ تو نام تو ہو جائے کہ اس نے سہری کیا ہے تو اس لئے جان بوجھ کے بھی اگر اس کو نہیں کھانا ہے نہیں طبیعت کہہ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو کھا لینا چاہیے اور چونکہ یہ اس میں عبادت کا بھی پہلو ہے اہلی کتاب کی مخالفت بھی ہے اس لئے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے تو یہ واجب کے بہت قریب ہے اسے ایک عام سنت نہیں واجب پہ قریب ہے اس لئے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے البتہ یہ خلاصہ یہ ہے جو آپ کے اصل سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی سے چھوٹ گیا یا کسی نے سہری چھوڑ دیا تو روزہ ہو جائے گا اس کے لئے ضروری نہیں یہ روزہ رکھنے کے لئے کہ سہری لازمی اس کو کرنی ہے جی جزا جلال شاہیے دیکھا ناظرین آپ نے سنا کہ سہری جو ہے یہ عبادت کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے کئی اہم فضائل حدیث میں وادد ہوئے ہیں تو اس کا احتمام ہونا چاہیے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اگر کسی وجہ سے آدمی نہیں کر سکا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر اسے نہیں چھوڑنا چاہیے اس لئے کہ یہ ایک عبادت ہے اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے اور کئی ایک چیزیں ہیں اس سلسلے میں تو اس لئے جان بوجھ کر آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہیے سستی میں کاہلی میں یا کسی اور وجہ سے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کا احتمام کرنا چاہیے شیخ سہری کے حوالے سے ہماری گفتگو چل لیتی اسی سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ سہری کے لئے فجر سے پہلے ازان دینا بعض جگہوں پر آج بھی رائج ہے یہ طریقہ تو اس سلسلے میں شریعت میں کیا رہنمائی ملتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جو ایک حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مبارک میں فجر کے لئے دو ادانے ہوا کرتی تھی جیسا کی حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث صحیب و قاری وغیرہ میں موجود ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضرت بلال کی ادان تم میں سے کسی کو پریشان نہ کرے کھانے سے نہ روکے اس لیے کہ حضرت بلال ادان دیتے ہیں تاکی لین تبیہ نائم کن ویرجع قائم کن تاکی تم میں سے جو شخص سو رہا ہے وہ ہوشیار ہو جائے کہ اب ہے فجر کا وقت ہے قریب بالکل قریب ہے اور اگر کوئی آدمی تحجد پڑھ رہا ہے تو بھی ہوشیار ہو جائے کہ ویتر پڑھ کر کے اپنی نماز کو ختم کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی سحری کھا رہا ہے تو قلو وشربو حتی یعذن ابن ام مکتوم تم کھاؤ اور پیو جہاں تک ابن ام مکتوم اذان دے دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں آپ کے دو مؤذن تھے فجر کے لیے حضرت بلال جو اصل مؤذن تھے اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ دو اذانیں ہوا کرتی تھیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو اذانوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہا کرتا تھا صرف اتنا تھا کہ یہ کرے اور دوسرا اتر آئے اور اس حدیث کی الفاظ سے پتہ چلتا ہے یہ فاصلہ کیا تھا بہت ہی معمولی پانچ منٹ سات منٹ یعنی ایسے جو ہوا کرتا ہے تو یہ تو بات مسلم ہے کہ اہد نبوی میں دو اذان ہوا کرتی تھے اور یہ بھی بات مسلم ہے کہ یہ اذان صرف رمضان میں نہیں ہوتی یہ اذان پورے سال کے بارے صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں تھی اس لیے اسے سحری کی اذان کہنا اسے سحری کی اذان کہنا میں نے سمجھتا کہ یہ مناسب ہے نہ ہی حدیثوں میں اسے سحری کی اذان کہا گیا ہے ہے نا تو اصل چیز یہ ہے کہ اہد نبوی میں دو اذان ہوتی تھی اب ہمارے یہاں جو بعض علاقوں میں یہ رائج ہے کہ خاص سحری کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اصل یہ چیز ہے کہ یہ چیز سنت سے تابت نہیں ہے اس معنی میں کہ سحری کے لیے اذان دی جائے یہ سنت سے تابت نہیں ہے یہ ایک ایسی ایجاد کی جا رہی ہے جو نہ اللہ کے رسول صاحب نے کے دمانے میں تھی اور نہ صحابہ نے اگر خلفائے راشدین میں سے کوئی اسے حضرت ہے عثمان بن افحان نے ایک مسلحت ایک ضرورت کے تاہت ایک اذان اور وہ بھی ضرورت اور مسلحت تر بگر ضرورت مسلحت کے نہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن آج چونکہ عام طور پر لوگوں کے پاس الارم ہے لوگ جو ہے گھڑیاں ہر گھر کے اندر ہے اور ٹی وی چینل والے ایسے ہی لوگوں کو نہیں سونے دیتے ہر ایک کو معلوم رہتا ہے کہ سہری کا وقت ہو گیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے خاص اذان دی جائے کہ ہاں سہری کے لیے اذان ہے یعنی وہ اذان سال کے بارہ مہینے ہوا کرتی تھی اور وہ اذان اس لیے ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یا وہ فجر کا وقت قریب ہے کسی لیے کہ جانتے ہیں ہر آدمی پاس گھڑی نہیں توس ہوا عام طور پر کس کا اعتبار تھا وہ تاروں کا اعتبار کیا کرتے تھے اور یہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ ضرورت ہر آدمی کے عورت بچے کے بس کی بات نہیں تھی یہ آدمی جو سمجھدار بڑا ہو وہی سمجھ سکتا تھا تو آپ لوگوں کے آسانی کے لیے اچھا اس سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں عام طور پر لوگوں کا معمول نفلی رودہ رکھنے کا بھی تھا تب ہی تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ کلو اشربو کھاؤ اور پیو جی جزاک اللہ شیخ شیخ اس سلسلے میں آپ کی کیا رہا ہے میں ایک چیز میں کہنا چاہوں گا یہ سہری اعظان کے علاق سے ایک جو ہمارے یہ ایک مسئلہ کی اختلاف ہوتا ہے کہ جمعہ میں دو اعظان ہو کی ایک اعظان ہو اور بہت سارے مناظرے بھی ہوئے اتنی ساری بحثیں ہوئیں جو کہ ایک جو ہے اختلافی مسئلہ ہے کچھ حضرات دو اعظان دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں جبکہ وہ مسئلہ مختلفی ہے لیکن یہاں پہ جیسا کہ شیخ نے کہا اور میرے خواہ سے کوئی بھی مسئلہ کس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو اعظان ہوتی تھی فجر میں جب یہ سنت ہے سنتیں ثابتہ ہے کوئی ناسکھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ اس پر نہ تو کوئی مناظرہ نہ کوئی عمل نہ کچھ کوئی توجہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اسے زندہ کردانا چاہیے اور ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جمعہ کی دو اعظان پر اتنا جھگڑا کرتے ہیں کیا ہمارے دل میں اتوائے سنت کا جذبہ ہے یا کیا ہے کیا پرابلم ہم کو کہ ہم اس میں اتنا جھگڑا کر رہے ہیں اگر سنت سے ہم کو محبت ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں فجر میں دو سنت ثابت تھے جیسے کہ شیخ نے کہا تو ثابت تھے تو عمل ہونا چاہیے اس پر ہم اس میں اتنے خاموش اور اتنے بے پرواکیوں ہیں دیکھا ناظرین اس سلسلے میں کئی اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ یہ جو سہری کے لیے جو اعظان کا مسئلہ ہے یہ اللہ کے نبی کے دور میں سال کے بارہ مہینے یہ اعظان ہوا کرتی اور اس کا مقصد یہ ہوتا تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں لوگوں کو یہ علم ہو جائیں کہ اب فجر کی اعظان کا وقت قریب ہے ہوا چاہتا ہے تو اس مقصد کے تحت یہ اعظان ہوا کرتی تھی اب اس کو سہری کے لیے خاص کر لیا جائے اور صرف صرف رمضان میں اس کا احتمام کیا جائے اس سلسلے میں جو ہے گور و فکر کی ضرورت ہے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے شیخ سہری کے حوالے سے چند باتیں اور رکھنی تھی آپ کے سامنے ایک چیز تو یہ ہے کہ سہری کے تعلق سے باز لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ آدھی رات کو سہری کر کے سو جاتے ہیں تو سہری کا وقت کیا ہے اور جو لوگ آدھی رات کو سہری کر لیتے ہیں تو اس سلسلے میں کیا ہوگا دیکھئے اس شخص نے سہری نہیں کی اس لئے کہ سہر کا وقت جو بات ہم نے پہلی رکھی اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو آدھی رات کو سہر کا وقت رہی ہے نہ لوگتن ہے نہ عورفن ہے نہ شرعن تینوں لحاظ سے نہ لوگت میں اسے سہر کا وقت کہا جاتا ہے نہ عورف میں کوئی اسے سہر کا وقت سمجھتا ہے اور نہ ہی شریعت جو ہے اسے جیسا کی پہلے مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ توارک و تعالی نے کیا ہے وَبِلْأَسْحَارِهُنْ يَسْتَغْفِرُونْ اس سے کونسا وقت اللہ تعالی نے مراد دیا ہے جو رات کے آخری حصے میں اللہ تعالی کی عبادت کیا کرتے ہیں اللہ تعالی سے استغبار کیا کرتے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس شخص نے ابھی سہری کھائی ہے آدھی رات کو اس کا اصل مسئلہ تو ہے کہ اس نے سہری نہیں کھائی اس نے رات کا کھانا کھایا پیٹ بارا اس نے دوسری چیز ہے کہ اس کا بڑا نقصان بھی ہے اگر آدمی سوچ لے تو بڑا سوچ لے تو ان نقصانات کو میں چھوڑ دے رہا ہوں جو سہری نہ کھانے سے انسان کو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت سے فرشتوں کی دعا سے فرشتوں معمولی چیز نہیں معروم ہو جائے فرشتوں اللہ تعالی کے فرشتے جس کے لئے دعا کرتے ہیں اسے اپنے آپ کو معروم کر رہا ہے تو ہم اس طرح گفتنوی کرتے ہیں لیکن ایسے لوگ عموماً کیا ہوتا ہے وہ رات جاگنے کے عادی ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ جب ان کے سونے کا وقت آتا ہے تو سہری کھا کر کے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز قربان ہو جائے تھا فجر کی نماز وہ لوگ نہیں پڑھتے ہے کی نہیں اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو جب دیکھیں گے کب ہاں اب اقامت ہونے والی ہے تو جلدی لدی آنکھ میجھتے ہوئے گئے ہاتھ پاؤں سے تھوڑا سا پانی گرائی بہایا ہو جا کے جماعت میں پڑی ہو گئے تو اس کا جو دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس سے بہت سے لوگ کی نمازیں قضا ہو جا رہی ہیں اپنے چھول پڑھ لیے لیکن بچے جو ان کے نماز وغیرہ سے معروم کر دیا تو ایسے لوگ جو آدھی رات کو یا اس سے پہلے یا آدھی رات کے فوراں بعد سہری کر لے رہے ہیں میں جو سمجھتا ہوں کہ سہری نہیں سہری نہیں یعنی انہیں رات کا کھانا کھایا ہے کوئی بھی کھانا کھایا کھانا کھایا ہے جزا کر اللہ شیخ شیخ سہری کا آخری وقت کیا ہے کب تک آدمی سہری کر سکتا ہے سہری کا آخری وقت اللہ تباہت ہوتا ہے بالکل واضح کر دیا ہے کنو وشربو حتی یتبین لکم الخیت الابیض من الخیت الاسودی من الفرش کھاؤ اور پیو یہاں تک کی صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے واضح ہو جائیں گویا اللہ تبارک و تعالی نے حد رکھی ہے کب طلوع فجر اس لئے کہ صبح کے سفیدی مرات کیا ہے وہ طلوع فجر تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے کھانے سہری کا وقت کہاں ترکھا ہے طلوع فجر اس کی وضاحت حضرت عبداللہ بن عباس کی اس حدیث ہوتی ہے جسے امام ابن خسیمہ رحمہ اللہ اپنی صحیح میں اور امام الحاکم رحمہ اللہ اپنی مصدرک میں رکل کرتے ہیں رضی اللہ تعالی نے بیانا فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی نے اشارت ہے الفجر و فجران فجر دو ہے فجر ایک فجر وہ ہے جو کھانے کو حلال کرتی ہے اور نماز کو حرام کر رہی ہے یعنی سہری کے لئے جو کھانا کھاتا اس کے لئے کھانا کھانا کیا ہے حلال اور فجر کی نماز ابھی حرام ہے فجر نماز پرنا ابھی جائد نہیں ہے ایک فجر تو یہ ہے دوسری فجر وہ ہے جو کھانے کو حرام کرتی ہے اور نماز کو حلال کرتی ہے کھانے کو حرام یعنی سہری کھانے جو روضہ رکھنا چاہتا اب اس کے لئے کھانا حرام ہے جو روضہ رکھنا چاہتا اس کے لئے کھانا حرام ہے اور جو فجر کی نماز پرنا چاہتا اب اس کے لئے نماز پرنا حلال ہوگی ہے تو اس آیت اس حدیث کو سامنے رکھئے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سحری کا آخری وقت کیا ہے طلوع فجر ہے طلوع فجر کے بعد گویا سحری کا وقت تب ہوتا ہے یعنی طلوع فجر تک آدمی سحری آدمی کھا سکتا ہے جزاک اللہ شیط دیکھا ناظرین سحری کے حوالے سے اہم بات آپ کے سامنے آئی کہ بعض وہ افراد جو آدھی رات کو یا رات کے کسی حصے میں سحری کر لیتے ہیں تو سحری کا وقت نہیں ہوتا ہے اگر کسی نے آدھی رات کو کھایا ہے تو گویا کہ اس نے رات کا کھانا کھایا ہے جو سحری کا وقت جو اللہ نے متین کیا ہے نبی نے متین کیا ہے وہ آخری پہر کا وقت ہے وہ وقت جو اس اذکار کا وقت ہوتا ہے وہ سحری کے لیے متین کیا گیا ہے تو آدمی اگر آدھی رات کو کھاتا ہے تو گویا کہ اس نے رات کا کھانا کھایا اور یہ بات بھی ہمارے سامنے شیخ نے ذکر کی کہ سحری کا جو آخری وقت ہے وہ طلوع فجر کا وقت ہے یعنی طلوع فجر تک آدمی سحری کر سکتا ہے وہاں تک اللہ نے حد متین کی ہے تو یہ چند اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں امید کی یہ باتیں آپ کو بہت پسند آ رہی ہوں گی شہری کے تعلق سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ شہری کا مستحب وقت کیا ہے یعنی وہ کون سا پسندیدہ وقت ہے جس موقع سے اگر شہری کی جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا دیکھیں شہری کے مستحب وقت کے سسلے میں کئی حدیث ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی حدیث بھی ہے فعلی حدیث بھی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کو حکم دیا گیا ہے اس میں تین چیزوں کا حکم اس میں ایک کیا ہے سہری دیر سے کریں اور ایسے ہی صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کیا سمہ کمنہ علیہ السلام پھر ہم نماز کیلئے گئے ہیں تو یہ فعلی حدیث ہے قولی فعلی اس طرح کی احادیث کو اکٹھا کر کے جو نتیجہ نکلتا ہوئی کہ سہری میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ آخری وقت میں سہری کی جائے ابھی جو اس سے پہلے شیخ نے بھی بیان کیا کہ کچھ لوگ آدھی رات کو کھانا کھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سہری ہے جبکہ وہ سہری سیرے سے ہے ہی نہیں اس کی ایک اور وجہ میری سمجھ میں آتی ہے سوچتا ہوں مناسبت سے میں بھی اس کو ذکر کر دوں جسے شیخ نے کہا کہ دیر جاکتے رہتے ہیں تو جب کھا کے سونا ہوتا ہے اس لئے آدھی رات کو کھا کے سو جاتے ہیں پھر فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا ایک وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بیچ ہی میں کیوں کھانا کھاتے ہیں اور سہری وقت نہیں کھاتے ہیں وہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ افطار میں وہ زیادہ کھا لیتے ہیں افطاری میں آج کل ہم اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ اب وہ وقت پر عشاء کے بعد کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ پیٹ کھالی نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اتنا لمبا رات کا کھانا مؤخر ہو جاتا ہے تو پھر رات کا کھانا دو تین مجھے کھاتے ہیں اور پھر اسی کو سہری بنا دیتے ہیں یہ ہماری سہری ہوگی یہ مومبئی میں جو کاروباری لوگ ہیں یہ سب بہت دیکھنے میں آتا ہے یہ بہت عام ہے یہاں پہ ہمارے شہر میں بہت عام ہے یہ پسندیدہ وقت جو ہے وہ تاخیر ہے تو اس میں کیا کرنا چاہی وہ تو سہری ہے ہی نہیں اس سرے سے تو اس میں صدھار کیسے آئے گیا ہم آخری وقت میں جو مستحب وقت ہے اس تک ہم کیسے پہنچیں گے تو ہمیں یہ صدھار نہ ہوگا اپنے آپ کو افطار میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا تاکہ ہم وقت پہ کھانا کھا سکے پھر سو جائیں اور پھر سہری کے وقت اٹھ جائیں تو سہری کا جو مستحب وقت ہے وہی کہ اس میں تاخیر کی جائے اچھا کچھ لوگ دیکھیں ہمارے یہاں سہری کے آخری وقت سے پہلے نصیب سہری کرتے ہیں بلکہ مائک میں اعلان بھی کرتے ہیں بلتے سہری کا وقت ختم ہو رہا اور وہ اپنے لئے یہ جواز پیدا کرتے ہیں کہ ہم احتیاط کے طور پر جو ہے پہلے کھا لیتے ہیں سہری تاکہ کوئی گلتی نہ ہو ایسے افطار میں بھی وہ احتیاط کے طور پر زیادہ لیڑ کرتے ہیں یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے اور آپ کا فعل یہ ہے آپ کا قول یہ ہے کہ سہری آخری وقت میں کی جائے شیخ علبانی رحماللہ نے تمام المنہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ وہ نماز سے بالکل متصل شاید دس پندرہ منٹ کا دس منٹ کا وہ ہوگا تقمینا بہت ہوگا تو دس منٹ کا ہوگا اور بھی کم ہوگا کہ اتنا ہی وقت بستا بہت کم وقت بستا ہے کہ سہری کیا تو اس کے فوراں آزان ہو جاتی یہ اصل وقت ہے کہ یعنی سہری کیا اب تھوڑا سا رکھ کے فوراں اس کو نماز پڑھنا ہے یہ اس کا بہتین سب سے مستحب وقت ہے اب اس میں جو یہ ایک اندیشہ ہے کہ اگر سہری بہت زیادہ لیٹ کرے گا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لیٹ کرتے کرتے آزان ہو جائے پھر کیا کرے گا وہ تو اس کے بارے میں سنن نبی دعوت میں روایت تھے صحیح روایت تھے کہ اگر تم میں سے کوئی سہری کھا رہا ہو اور کھاتے وقت برتن میں اس کا ہاتھ ہو اور اسی وقت جو ہے آزان اس کو سنائی دے تو پھر وہ اپنا کھانا مکمل کر لے اور بند نہ کرے تو اگر کبھی کبھار ایسا ہم معامل تو نہیں بنا سکتی کہ روز آنا سہری کھاتے رہے ہیں اور روزان ہوئے تب سہری بند کرے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں ایسا اندازہ کر کے رکھنا چاہئے کہ ہم آزان سے پہلے ختم کر لیں لیکن اس میں یعنی مستحب وقت میں سہری کرتے ہوئے کبھی ایسا ہو گیا کہ بہت زیادہ ہم سے لیٹ ہو گیا اور آزان ہو گئی تو ہمارے لئے گنجائش دی گئی ہے کہ ہم اپنا کھانا مکمل کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آزان ہو گئی تب شروع کر دیتے ہیں آزان ہو گئی اب وہ شروع کرتے ہیں کھانا یہ واقعی سلسلے میں افرات و تفریض سے کام دیا جارا ہے آخری وقت یہ بہتر ہے پسندید ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں ایک طرف یہ اعلان کیا آیتا ہے کہ وقت سے پہلے کی بند کر دیا جائے وہی ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو اعزان ہو جاتی ہے کھانے کے لئے بڑھتے ہیں کھانے کے لئے بڑھتے ہیں اور یہ طریقہ صحیح نہیں کہ اعزان ہو گئی اور اب کھانا شروع کریں ایسا حدیث میں نہیں ملتا ہے حدیث میں جو گنجائش ملتی ہے اس کے لئے جو پہلے سے کھا رہا ہے اب اسے مکمل کرنا ہے اس کے لئے گنجائش ہے برحال کل ملا کر یہ کہ یہ شاز واقعی کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کھاتے کھاتے اعزان ہو جائے یا اور وقت بھی نکل جائے یہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے اس کے لئے گنجائش ہے لیکن معمول ایسا بنانا چاہئے کہ آخری وقت میں کھائے اور ایسے وقت میں سہری ختم کر لے جائے یہ نوبت نہ آئے کہ اعزان ہو گئی یہ آزان بھی نکل جائے اس سے پہلے کھانا ختم کر لینا چاہئے یہ مستعب وقت ہے یہ بہتر ہو جائے ناظرین اس سلسلے میں آپ نے دیکھا شیخ نے بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ سہری کا جو آخری وقت ہے جو پسندیدہ وقت ہے وہ آخری وقت ہے یعنی آخری وقت میں آدمی سہری کا احتمام کرے یہ پسندیدہ وقت ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آزان ہو جائے اور آدمی سہری کرتا رہے طلوعی فجر جو ہے یہ حد ہے اس سے قریب ہو کر آدمی کو سہری کا احتمام کرنا چاہئے لیکن اگر سہری کرتے ہوئے اگر آزان ہو جائے بساوقات تو بھی یہ جواز موجود ہے روایتیں موجود ہیں کہ آدمی سہری کر سکتا ہے اپنی حاجت کو پورا کر سکتا ہے لیکن آدمی اسے معمول نہ بنائے اس سلسلے میں شیخ نے کہی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں شیخ پھر آپ میں زحمت دوں گا کہ سہری میں سہری کرنے کے لیے کن چیزوں کا احتمام کیا جائے دیکھیں سہری میں ایک روایت ملتی ہے سنن نبی دعوت میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کی بہترین سہری جو ہے وہ خجور ہے تو خجور سے سہری کرنا چاہیے ایک روایت میں یہ بھی کچھ نہ کھائے تو کم سے کم پانی پی لیں تو یہ ایک دو چیز ہے جو روایت میں ملتی ہے باقی ایسی کوئی خاص ڈش تو نہیں ہے خاص کھانا تو نہیں بتائے گے کہ سہری میں یہ آپ کو کھانا ہے تو آدمی کے پاس جو بھی محصر ہو جو بھی آدمی کی عام خوراک ہو وہ اسے کھائے البتہ خجور کا چونکہ روایت میں نام آیا ہے اس لئے اس کو بھی آدمی شامل کرے اس کو بھی کھائے تو یہ بہتر ہے یہ سہری کے افطار میں تو اس کا احتمام کیا جاتا ہے لیکن سہری میں شاید ہی کہ اس کا احتمام کیا جاتا ہے ہاں یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ افطار میں احتمام ہوتا ہے افطار کے تعلق سے روایتیں بھی موجود ہیں اور جیسے افطار کے بارے میں روایتیں موجود ہیں ایسے سہری کے بارے میں بھی بلکہ میں ایسی مناسبت سے آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جو آپ نے اچھا وایت دلا دیا کہ افطار میں جو ہمارے یہاں استماعی افطار ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر خاصت سے مساجد میں استماعی افطار ہوتا ہے کہ ایک ساتھ کئی لوگ اکٹھا ہوکے افطار کرتے ہیں استماعی افطار جو سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں استماعی سہری نہیں ہوتی یعنی ہم افطار میں اپنے دسترخان پر کئی لوگوں کو بلاتے دو چار لوگوں کو بلالی دوست کو اپنے گھر پہ یا مسجد میں کہیں بھی بہت ساری شکل ہیں استماعی افطار کی لیکن استماعی سہری کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے سوائے وہ آخری جو جاگنے والی رات ہوتی یہ تاکراتیں اس میں کوئی کوئی کر دیا اور اس پر بھی کچھ علماء اختلاف کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے بلکہ بزد بھی کہہ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ تشدد ہے اگر استماعی طور پر آپ افطاری کر سکتے ہیں تو استماعی طور پر سہری بھی کر سکتے ہیں بلکہ سنن نبی دعوت کی ایک روایت تھے امام نصیر نے باپ بادا ہے باپ دعوت السہور سہری کی دعوت سہری کے لئے بلانا اس میں امام نصیر رحم اللہ نے ایک روایت نگل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے حلو مائل غدائل مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سہری کھاتے تھے لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ آؤ سہری کھاؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دفعہ سہری کھاتے تھے اپنے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے کہ آؤ بیٹھ کے ہمارے ساتھ سہری کھاؤ اور بعض روایتیں ہیں نا صحابہ اقرام کی کہ تسحرنا ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے شیخ علوانی رحم اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں کچھ آثار بھی نکل کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اقرام نے بھی اس کی پاوندی کی کہ وہ سہری کرتے تھے اور اپنے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحابہ کہ وہ اپنے ساتھ کچھ کو بٹھاتے تھے اور سہری کرتے تھے نہیں استعمائی سہری تو جیسے افطار کے بارے میں ہے کہ اس میں خجور کا لفظہ اپنے کہا تو اسے سہری میں بھی اس میں بھی خجور کا الزام کرنا چاہی اور جیسے افطار میں آدمی استعمائی افطار بھی کرتا ہے انفرادی بھی کرتا ہے ایسے سہری میں بھی کوئی انفرادی کرے کوئی استعمائی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خاص طرح سے جو مسئلہ اڑتا نا تاک راتوں میں سب اکرتا ہوتے مسجد میں جاگتے ہیں قرآن پڑھتے وغیرہ وغیرہ تو وہ وہیں پر انتہام ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہے یہ کوئی غلط چیز ہے اگر کوئی کبھی کرتا ہے استعمائی سہری کا انتظام تو میرے خاصے یہ غلط نہیں ہے الگرز یہ کہ جو آپ نے یہ سوال کیا کہ سہری میں کیا چیز ہونا چاہیے تو کوئی بھی چیز آدمی کھا سکتا ہے خجور کا ذکر ہے اور ایک روایت میں کچھ نہیں تو کم سے کم پانی پی لے یہ چیزیں میرے علم میں ہیں اور باقی تو ایسے کوئی انخواست چیز کا البتہ ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ سہری میں چونکہ ہم اس سے متصل ہم کو نماز پڑھنا ہوتا ہے اور نماز کے لئے مسجد جانا ہوتا ہے تو سہری میں وہ کچھ پیاز کچھا لحسن نہیں کھانا چاہیے جو صلاح کی طور پر آدمی کھاتا ہے کچھا تو کچھا کھاے گا تو کچھا کھا کے مسجد میں جانا سے منہ کیا گیا تو آدمی اگر اہن اسی وقت کھائے گا اس کے بعد اس سے مسجد جانا ہوتا ہے تو سہری میں وہ استعمال کر کے جائے گا تو اس میں بو ہوتی ہے اس کے موں میں اس کو اجتناب کرنا چاہیے دوسری چیزیں کھانا چاہیے یا دوسری انداز سے اس کو پگا ہوگا کہ کھانا چاہیے لیکن کچھا کھا کے جائے گا تو پھر وہ حدیث سامنے ہے کہ یہ سب چیزیں کھا کے مزید میں نہیں آنا چاہیے اس سے بھی بری بات یہ ہے سہری میں میں آپ کو بتاؤں جو بہت عام ہماری ہے بہت بری طرح عام ہے وہ ایک آدمی آخری وقت میں سہری کھائے گا پانی پیے گا اس کے بعد سگریٹ پیے گا یا بیڑی پیے گا یہ اس کی آخری سہری کا آخری ٹکڑا ہوتا اس کا آخری حصہ ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ پیے گا یا بیڑی پیے گا یہ تو پیاد لیسن جو جائز ہے اس سے بھی منع کیا گیا کہ مزید میں نہ آئے کسی کو تکلیف ہوگی یہ چیز تو ناجائز ہے یہ تمباکو نوشی تو ناجائز ہے بلکہ پوری دنیا اس کو غلط کہتی ہے اسلام کیا پوری دنیا پوری دنیا ہی ہے ایک مسئلہ جسے پوری دنیا کا اتفاق غلط ہے بلکہ خود وہ سگریٹ بھی بولتا ہے کہ مجھ سے دور ہو ہاتھ مت لگاؤ تمباکو کی پوریا بھی بولتی ہے پہلے تو اس پر لکھا رہتا تھا اب لوگوں نے سوچا کہ سب کون پڑنا جانتا ہے تو اس پر پھوٹو گنا دیتے ہیں جسے کینسر ہوتا ہی ہوتا ہے تاکہ جاہل آدمی بھی جان جائے تو یہ صحیح چیزیں کھا کے مزید میں جانا یا سہری کو اس کا حصہ بنانا یہ درست نہیں ہے تو یہ چند چیزیں ہیں جس کے خیال لگنا چاہیے سہری میں کیا چیزیں ہم استعمال لیں جزادللہ میں اس چیز کے اضافہ یہاں کا سکتا ہوں وہ سہری کے کھانے سے مطالق ہے ناظرہ کے ساتھ دیکھئے سہری کے لیے جیسا کہ شیخ نے بڑی وضاحت کی ہے کہ کوئی خاص دش نہیں ہے جو کچھ کہا یا سکتا ہے وہ خجورت ناظرہ کی لیکن ایک بات بطور نصیحت کی اپنے ناظرین کو اور جو اس وقت موسم چل رہا ہے یا رمضان میں آئے گا اس مناسبت سے انسان کو چاہیے کہ اولاں تو وہ بھاری غذا نہ کھائے اس کی وجہ کیا ہمیں بتاتا ہوں ایک کی دوسری ایسی مرچ مسالے والی غذا نہ کھائے جو اس کے لیے دن میں پیاس کا سبب بنے آج آپ لوگ دیکھیں کہ بہت سے لوگ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتے ہیں لیکن دو پہر ہوتے ہوتے ان کی حالت کیا ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ ایسی غذا کھاتے ہیں جو ان کے لیے بطور سحری کے برکت ہونے کے بجائے وہ کیا ہے وہ ان کے لیے زحمت بن جائے کرتی ہیں خضور کھانے کے لیے اللہ نے کیوں کہا اس لیے کہ میٹھی اور میدے کے اوپر ایک ہلکی سی چیز میدے پر کیا ہے وہ ہلکی ہے کی نہیں تو انسان اگر زیادہ کھا لیتا ہے اس کا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے فجر اک نماز میں اس کا دل نہیں لگتا ہے فجر اک نماز اس کا دل نہیں لگتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ چاہے ایک گھنٹا دو گھنٹا پہلے جو کھائے لیکن سحری کی نیت سے انسان ایسی تیسمات کا جو بالکل پیٹ پر یا میدے کے اوپر ہلکی ہو تاکہ اس کے لیے اولا یا اسے پیاس وغیرہ کا سبب نہ بن جائے تو یہ چیز سحری کے لیے بڑی مفید جزا کللہ شہید انشاءاللہ اب ہم افطار کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے شیخ افطار کے تعلق سے ایک سوال یہ ہے کہ افطار کا وقت کیا ہے آدمی افطار کب کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وآلہ 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 نے بہت واضح طور پر افطار کا وقت بتا دیا ہے ثم ماتم السیام فی الروزہ ارہ کرو کب رات تک کویا کی رات کی افتدہ جہاں سے ہو جائے اور رات کی افتدہ کب سے ہوتی ہے اللہ کے رسول نے وعدے فرما دیا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وآبر النہار من ہاہنا جب رات ادھر سے جائے دیکھیں جب سورہ ادھر دوبنا شروع ہوتا ہے اندھیرہ ادھر سے چھوٹا ہوتا ہے ادھر پیڑا پن رہا کرتا ہے ہے نا تو گویا افطار کا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غروبِ آفتاب بتایا ہے سورج کی ٹکیا افقِ مغرب میں جب مکمل طور پر غائب ہو جائے سورج کی ٹکیا افقِ مغرب میں جب مکمل طور پر غائب ہو جائے تو افطار کا وقت شروع ہو گیا ہے روشنی باقی ہے یا روشنی باقی نہیں ہے پیلا پن ہے غیر پیلا پن ہے یہ چیز قطعان شریعت کی حدود میں نہیں ہے اصل چیز جو ہے سورج کی ٹکیا کا مکمل طور پر افقِ مغرب میں غائب ہو جائے ہیں یعنی غروبِ شمس غروبِ شمس غروبِ آفتاب جو ہے یہ ابتدا ہے جی وہیں سے رات کی ابتدا ہوتی ہے وہیں ابتدا ہوتی ہے سورج جو غروب ہوتا ہے غروب ہوتے ہو اسے کتنا وقت لگتا ہوگا دیکھئے علماء نے اس سلسلے میں جو کیا ہے سورج غروب ہونا جب شروع ہوتا ہے تو مکمل غروب ہو جانے تک گیارہ بارہ منٹ لگتے ہیں تقریبا یعنی جب شروع ہو تو حالانکہ لوگ دیکھ رہا ہے کہ ابھی جو ہے آدھے زیادہ اوپر تو سورج کی یعنی ابتدا یعنی دوبنا شروع ہونے اور دوبنا ختم ہونے تک گیارہ بارہ منٹ کا وقت لگتا ہے اسی لئے اہل علم ہمیشہ یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے پندرہ منٹ پہلے سورج دوبنے سے پندرہ منٹ پہلے یہ جو حد بندی کرتے آئے ہیں وہ اسی بنیاد پر کرتے آئے ہیں ہے نا لیکن اس کا افطار سے کوئی تعلق نہیں ہے افطار سے اس لئے کہ افطار کا وہ سورج دوبنا شروع ہو تو وہ نہیں ہے جب سورج دوب جائے مکمل طور پر تب وہ افطار کا وقت ہے شروع ہو جاتا ہے روشنی باقی ہے خود اللہ کے رسول سے زمانے میں یہ معاملہ پیش آیا ایک سفر میں شاید حد بخاری میں جابر نے عبداللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ رودے سے تھے تو جب سورج دوب گیا تو آپ نہدت بلال سے کیا کہا انزل یابیال پجدح لنا اے بلال اترو اور ہمارے لئے ستتو ستتو پلاو ہمیں تو دل باقی ہے کیوں اس لئے کہ روشنی باقی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار تیسری بار کہا اور آپ نے وعدہ تو فرمایا کہ جب رات ادھر سے شروع ہو جائے اور ادھر سورج دوب جائے تو روضہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا یہی سے ہمیں یہ لینا چاہیے کہ سورج دوبنے کے بعد روضہ افطار کرنے کے لئے کوئی احتیاطی وقت نہیں ہے کوئی احتیاطی ایک منٹ یا دو منٹ احتیاطی وقت ہے نہیں ہے جیسے سورج دوب گیا روضہ افطار کر لیے یعنی سورج گروب ہونے کے بعد فوراً آدمی فوراً افطار کر لیے اچھا اس سلسلے میں کوئی رہنوائی ملتی ہے کہ آدمی احتیاط کرے یا فوراً کرے یا اس سلسلے میں کچھ مستحب وقت مستحب وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریان فرام واضح الفاظ میں لا تزال امتی بخیر ما عجل اسبطرہ میری امت بخیر رہے گی اس کو غلبہ حاصل رہے گا میری امت کو قوت حاصل رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی تو سورج جوب جانے کے بعد فوراً یہ افطار کا وقت ہے اس میں تافیر کرنے کا وقت ہے نہیں رہ گیا سنت کے خلاف ہے خود نبی کرید صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کیا سمجھ رہے تھے اس لئے کہ عام طور پر جب ضرورشنی زیادہ رہتی ہے باقی رہتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دن ہے نہیں دن نہیں سنے دوب گیا وقت ختم ناظرین دیکھا آپ نے افطار کا جو وقت ہے وہ شیخ نے بتایا حدیث کی روشنی میں قرآن کریم کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی صورت گروب ہو جاتا ہے تو ایسے موقع سے افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور افطار کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے آدمی افطار کا احتمام کرے تو اس کے لئے بہتر ہو پسندیدہ ہے اور اس میں جلدی کرنا چاہیے آدمی کو جزاک اللہ شیخ آپ نے یہ رہنمائی کی شیخ اس سلسلے میں ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ افطار کے تعلق سے کہ آدمی افطار کے لئے کن چیزوں کا احتمام کرے یعنی افطار میں کھانے کی جزا دیکھیں اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ہی مشہور ہے کہ آپ سلسلہم خجور کا احتمام کرتے تھے خجور نہیں تو چھوہار ہی ہوتے تھے وہ نہیں تو یہ بازرات میں آتا ہے کہ کم سے کم پانی ہو تو یہ ایک چیز ہے جو حدیث میں ملتی ہے خجور یا چھوہارے اس کے علاوہ شیخ نے بھی ایک روایت پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انزل فج دے لینا کہ ہوترو اور ستتو ہو لو تو اس سے ایک کشارہ ملتا ہے کوئی مشروب کا بیاء بندوبست کریں نبی نے احتمام کیا ہم جو مشروب رکھتے ہیں جو چیزیں رکھتے ہیں اس کے علاوہ عام جو گزہ چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اس میں رکھ سکتے ہیں یہ احادیث کی روشنی میں کتنی چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے ان چیزوں کا احتمام کرتے ہیں یہ خجور کا تذکرہ چھوہارے کا تذکرہ ملتا ہے یہ ستتو کا ایک تذکرہ ملتا ہے اور باقی تو میرے لیمین یہ شیک بتائیں گے کچھ اور ہوگا تو پانی کا تذکرہ ملتا ہے بعض لوگ نمک کا تذکرہ کرتے ہیں نمک کے تعلق سے تو میرے خاصے کوئی موضوع روایت بھی نہیں ہے نمک کے تعلق سے کوئی موضوع روایت بھی نہیں ہے البتہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے ایک روایت ہے ضعیف روایت ہے جس میں منع ہے کہ جو چیز آگ سے پک گئے وہ چیز افتار میں نہ رکھ گئے تو وہ روایت ضعیف ہے ابن ساکر وغیرہ کی روایت ضعیف ہے صاحب توفہ میں بھی وہ روایت نکل کی ہے تو افتالاؤز میں اس کی وضعات کا رکھی ہے دو روایت جس میں یہ حد بندی کی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں نہ رکھی جائیں آج کل تو بہت سارے پاکوڑی اکڑی کیا کیا سب آگ سے بنا کر رکھتے ہیں یعنی حادیث روشنی میں خجور کا تذکرہ ہے پانی کا تذکرہ ہے نمک کا کوئی تذکرہ نہیں البتہ ایک اور ضعیف روایت ہے جس میں دودھ کا تذکرہ ہے وہ ضعیف روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ ضعیف روایت ہے کم سے کم نمک کے بارے میں تو کوئی روایت بھی میرے علم میں نہیں ہے شیک کی علم ہوگا شیک بتائیں گے البتہ دودھ کے تعلق سے ایک روایت ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے تو یہ روایتیں دودھ یا نمک کے سب ثابت نہیں ہیں جو ثابت تھے وہ خجور چوہرے پانی سکتو جزاک اللہ شیک اس سلسلے میں آپ کو ایک بات میں واضح کر دوں میرے عزیز اللہ ان کے علمے اضافہ فرمائے اللہ عزیز خیر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ابو دعود یا سنن کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہاں لغت کے لحاظ سے ایک تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے تمر کے معنی وہ شہارے کے لئے ہوتا اصل میں رتبہ اس تمر کو کہتے ہیں جو بالکل تازہ تمر ہے کہ نہیں ہے جو بسے آج یہ گیلی رہا کرتی ہے وہ بالکل تازہ رہتی ہے اور تمر اس خجور کو کہتے ہیں جو خجور عام ترو ہمارے یہاں یہاں پر خجور کے نام سے مارکٹوں میں بکتی ہے ہے نا جو ایسے پیک کی ہوئی رہتی ہے تو یہ خجور ہے عمومن چھوہارے کا تذکرہ عرب خاص و حجاز وغیرہ میں یہ نہیں ہے یہ خاص یہ بعض ایران وغیرہ کے علاقے کے ہے لیکن یہاں تک شیخ کی بات کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ چھوہارے خجور اور چھوہارے یعنی اگر تر یعنی تازی خجور نہ ملے تازی خجور تو اس سے جو ہے افتار انسان کرے اس لئے چھوہارا بھی وہ خجور کی ایک شکل ہے ایک قسم ہے ہے کی نہیں ایک قسم ہے دوسری بات یہاں ایک چیز میں واضح کر دوں اس کو دہن میں رکھنا چاہیے ہمارے یہاں بہت سے دسترخان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ لوگ افتار کے لیے بیٹھے ہیں ایک خجور کھا لیے کہتے ہیں سنت ادا ہو گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے پیٹھ بھر کر کے دوسری چیزیں کھانا شروع کر آتے ہیں میں یہ رہی سمجھا کہ یہ چیز سنت کے معافق ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جیسے ہمارے عزیز میں بھی آیا کہا نماز سے پہلے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ تعدہ خجور سے افتار کر لیا تعدہ خجور نہیں تو عام خجور جو اس سے افتار کر لیا تو گویا آف صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے یہ مختصر کی افتاری ہوا کرتی ہے یا جیسے کہ یہ بھی شیخ نے وہ حدیث پیش کی وہ فجدہ لانا والی یعنی ستتو تو کوئی ایسی حلکی یا مشروب ہو میٹی ہو ہے کہ نہیں ستتو کیا میدے کے پر بڑی حلکی ہے اور بہت مفید چیز ہے جسے آج لوگ بھول گئے ہیں آج کے بچے ستتو جانتے ہی نہیں ہوگا کیا چیز ہے ہے کہ نہیں حالانکہ وہ بہت مفید چیز ہے انسان کی صحت کے لیے تو ایسے کوئی مشروب ہو جس میں تھوڑی سی غدائیت بھی ہو عام طور پر آج کے جو مشروبات پائے جا رہے ہیں ان میں کوئی غدائیت نہیں بلکہ وہ میدے کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے عموماً جو مشروب گھروں کے اندر بنا کرتے تھے اس قسم کے لپٹا ہے یا اور کوئی چیز ہے وہ میدے کے اوپر کیا ہے ہلکے بھی ہوا کرتے تھے اور خالی میدے کے لیے وہ مفید بھی رہا کرتے تھے آج انسان کی صحت کا رمضان میں بجڑنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ میدہ جو خالی ہوتا ہے ہلکی غداء کے لیے اسے فوراں ہی بھاری بھاری تلی ہوئی غداؤں سے بھرنا شروع کرتے ہیں جس جو میدے کو بھاری پر جائے جو نقصان دے ہوتی ہیں ہے گی نہیں تو افتار کرنے کے یہ معنی ہے کہ بس اسی پر اقتفاہ کرتے تھے نہ یہ کی اس سے تو شروع کر لیا اور باقی پورا پیٹ بھرنا شروع کر دیا ہے ناظرین دیکھا آپ نے افتار کے تعلق سے شیخ نے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھیں کہ دیکھیں افتار کرنے کے لیے روایتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر خجور کا تذکرہ ملتا ہے اس کے علاوہ پانی کا تذکرہ ملتا ہے اس کے علاوہ کوئی خاص چیز نے شیخ نے ستو کا بھی تذکرہ کیا ہے تو روایتوں کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے اس کے علاوہ آدمی جن چیزوں کا بھی حتمام کرنا چاہے آدمی کر سکتا ہے شوق سے کر سکتا ہے بشرتے وہ چیزیں حلال ہوں تو کوئی مزائکہ نہیں ہے اس سلسلے میں شیخ نے ایک اہم بات ہمارے سامنے یہ رکھی آدمی افطاری جو کرتا ہے وہ معمولی ہونی چاہیے اللہ کے نبی کا طریقہ آپ نے ذکر کیا آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ آدم اقدم پیٹ بھر کے افطار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لئے باقاعدہ لوگ مل کر نماز کو اقدم مؤخر کر دیتے ہیں وہ کافی تاخیر سے نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے افطار کا جو طریقہ شیخ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ معمولی چیزیں کھائی جائیں وہ حاجمے کے لئے بھی مناسب ہوں اس کے بعد نماز وقت پہ پڑھی جائے اس کے بعد آدمی مکمل طور پر جو کھانا چاہے وہ کھا سکتا جزاک اللہ شیخ ناظرین اس اپیسوڈ کا وقت ہمارا ختم ہوتا ہے ہم یہی سے آپ سے رخصت ہوں گے آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کئی اہم سوالات اور آپ کی خدمت پر انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ